مولانا عبدالمجید چکتائی صاحب یہاں تشریف فرما ہے ہمارے بڑے میرے بھائی ہیں دوست جزاکم اللہ خیرہ تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت سوال بیجا ہے کہ آج کل کے علماء اکرام چھوٹی چھوٹی سی بات پر آپس میں تو لڑتے اور جگڑتے رہتے ہیں جب خطبے دیتے ہیں تقریریں کرتے ہیں اور واز کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ اکٹھے رہنا چاہیے مل جل کے کام کرنا چاہیے لیکن خود ان کا عمل جو ہے وہ اپنی واز اور نصیت کے بلکل خلاف ہے چکتائی صاحب میرے بھائی ہیں پہلے بھی ملکل رہتے ہیں یہی تو میں رونا روتا ہوں کہ ان کا کول کوشح ہے عمل کوشح ہے جہاں اکٹھے ہوں گے کئی مرتبہ تیزی پر بیادتے ہیں کئی مرتبہ اجتماع بھی ہوتے ہیں بڑی تقریریں ہوں گی مسلمانوں کے اجتے پاس جب نماز کا وقت آئے گا جا نماز بشارے نماز تک نہیں کٹھی پڑے کہ ہم ایک ہیں یہ ایک ہیں کہ نماز بھی نہیں پڑھ اور اگر کبھی پڑھ لیتے ہیں ایسے شرارتی ہیں مسلمان گھر رکھا کہ پڑھ لیتے ہیں کوش تو کرتے ہیں ہم نے کتاکی لیتنی کی ساتھ رکوس حجوز کرتے ہیں درمہ ہماری نیزی تھی کہ ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں ہم انفراد بھی پڑھ رہے تھے کوئی جو زیادہ ہے اس سے آگے جاتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم نے پڑھ لیتی اور پھر دوبارہ دورا لی توبہ 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 اسی لیے تو برباد کی ہیں ان لوگوں نے بلکل وہی بات جو اکبار رحمت اللہ نے کہی نا میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا مسائل نظری میں ایسے مسئلوں میں جس کا کوئی فیضہ نہیں حضور کا سایہ تھا یا نہیں آپ کا پشاب کوئی پیتا تھا یا نہیں بے آپ ملنا ہے پشاب جو آپ نے پینا کوئی ہے اس کا مسئلہ کا تو بس خواب خواب افتاد ہم نے ڈالتے رہے اور جو کرنے کی بات ہیں کہ ایک ہو جاؤ کفار کے مقابلہ میں دیوار بنو آپ اس میں اتحاد کرنے کئی میری مسجد میں ایسے لوگ آتے ہیں جو بعد میں کہ جاسوسی کے لیے آتے ہیں سممہ ہونا لکھو میں آخری نے قرآن کہتا کہ وہ خود نہیں آتے دوسروں کے لیے جاسوسی کے لیے آتے ہیں یہ مولوی تو مرتاد ہے یہ کہتا سارے مسلمان ہیں بہر علیہ مسلمان یہ مولوی کافر ہے یہ سب کو مسلمان کہتا یہ اچھی بات ہے کہ میں سارے اپنے بھائیوں کو کافر ہے اور کہاں کیسے میں کہوں مجھ سے زیادہ وہ اللہ رسول سے محبت رکھتے ہیں آزانے دے رہے ہیں یہ معاملہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے کہ دل میں کسی کے کیا ہے اللہ جانتا ہے میرے اندر کیا ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ دین کے خلاف کوئی انکار نہیں کرتے جو جو کچھ میرا چکتائی تھا بھی کچھ باتیں میرے دوست ہیں مہر سن لیتے ہیں نا سجدوں کی یا آپ میرے بھائی ہیں ان تیزوں سے جان فرانے میرے پاس بیٹھنے سے بھی اگر آپ نے نہیں سکھا کہ نمازیں سب کی ضرورت ہیں میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ فاتحہ پڑھے نہ پڑھے رفع جلین کرے نہ کرے کوئی نہیں جرت کر سکتا کہ فلان کی نماز نہیں چاہی کس کی داری کو پکرنا چاہتے ہیں صحبہ کرام سے لے کر خرم کرو اتنے بڑے صحبہ اور تابعین یہ سارے کام کر چاہیں اور اس پر ایک عدید بات جو ہے نا سوال بھی ہوا ساں میں یہاں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ آپ اسلام کو ایسے حملہ کی ضد پر لے آرتے ہیں کہ کوئی جواب ہی نہیں ملان دے سکتا بھائی وہ کافر کہتے ہیں کہ جو پانچ مرتبہ دس سال مجمع میں حضور نے عمل کیا نماز وہ بھی آپ لوگوں کو یاد نہیں کوئی کہتا آپ ہاتھ چھوڑتے سے کوئی بانگتا سے کوئی رفع ایلان کر دے اس کا فیصلہ نہیں ہوا تمہارے دوسرے دین پر کیا ہم اعتبار کرے بڑا زبردست اعتراض ہے مجمع میں روزانہ پانچ مرتبہ وہ بھی اختلاف ہوگی اس کا حل صرف حافظ گندر بیرحمت اللہ نے کیا اللہ ان کی قبر پر انوار کی اہل حدیث کو استعاد ہیں سارے انہوں نے کہا کوئی کہ یہ نہ کہا کہ یہ حضور نے کیا یہ ورنہ اسلام تباہ ہو جائے گا تم کافروں کو مو نہیں دکھا سکتے مانو کہ نماز کے جو ضروری حصے تھے وہ ہمیشہ ایک رہے ہیں کہ یہ لازمی حصے نہیں ہیں اس لئے حضور ہی چھوڑتے سے یہ بخاری کے لیکچر ان کے چھپ گئے انہوں نے کہا کسی گروہ نے نہیں ہی نکالی سب حضور نے کیا اس کے بغیر کوئی جواب نہیں ورنہ تمہاری حدیثیں نہیں کوئی اخترہ رہے گا کہ راوی کون ہے نہیں وہ کہیں یار اتنے بڑے بڑے گروہ کو ہاتھ چھوڑ رہا مانو کہ چھوڑے بھی ہیں بندے بھی ہیں تاکہ نجات ہو جی ہے لیکچر جو چھپا کر دینا تھے یہ لوگوں کو کہ مان لو مولوی ساکھ کی باد راست گوندوئی کی تاکہ بجھ جو اور اس سے بیگلا سوال صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ازان جو مناروں پر ہوتی تھی اس میں بھی جگڑا کہ کتنے کلمیں آپ کہتے تھے کتنے نہیں کہتے حال یہی ہے کہ حضور سارے کہتے تھے کبھی وہ کہہ رہا تھے تاکہ پسا چڑے کہ دین روح کو دیکھتا کہ اندر تقوی ہے یا نہیں یہ چھوٹی چھوٹی بات لیں دیکھیں نا قرآن مزید میں نے کہتا ہوں اگر یہی یقصانیت مطلوب ہوتی کہ سارے ایک ہی کام کریں تو قرآن کہہ سکتا تھا کہ میرے آب میں دو دن رہو یا تین دن رہو یہ قرآن دیکھنا ہے سورہ بکھرا ایک دن مقرک کر دیتا سارے حجی ایک ہی کہ اللہ نے فرمایا کہ جلدی کر کے دو دن میں آدھا ہے صرف باران سا اس میں بھی کوئی ڈر نہیں کوئی اگر ایک دن بعد رہے رہے اس میں بھی کوئی لے میں نے تقا اور تقوی ہونا چاہیے دنوں میں کیا رکھتا یہ قرآن ہے معلوم ہے اللہ تعالی یہ ظاہری باتیں نہیں دیکھتا کہ بارہ کو آیا کو یا تینہ کو مقصد جو ہے کہ اندر صاف ہماتے یہی بات ہے کہ رفع ذہن کرنا نہ کرنا ناف کے نیچے آج یہاں چھوڑنے کچھ بھی نہیں آئیے میں نے ایک اختصار بات کہہ بھی وہ گندری صاحب رحمت اللہ کے لیکٹر ایک جلد آئی ہے پڑھنے کے قابل اور بھی بہت تین تین نقطیں وہ ساتھ اللہ ساتھ انہوں نے کہا جو نہیں نہ مانے گا کہ ساری سنتیں حضور نے کی ہیں وہ اس سوال سے جان چھوڑا ہی نہیں سکتا کیسے تم عیسانیوں اور ہندووں کا مقابلہ کرو کیوں بات آپ کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی اس لیے خدا کے لیے بلکہ سب طرح پڑھا کرو اور مجھے جو مضا ہے حضور کی سنت میں آتا وہ ان کو نہیں آسکتا دیکھے کہ کتنے پن سے پرائم یہاں تو موقع نہیں ورنہ سب کنا آپ مجھ سے پڑھیں میں بتاؤں گا کہ ہاتھ جب چھوڑتا آدمی اس وقت کیا ملتا جب بانتا اس وقت کیا ملتا یہ راز اور ہے یہ بیسوں سے نہیں ملے گا یہ میرے پاس بیٹھنے سے ملے گا پھر آپ خود جسے میں چھوڑیں گے عرش پر ہوں گے جب باندیں گے فرصہ پر کوئی غور نہیں کرتا کہ کیوں ظاہر پر جگھر رہے ہیں کہ اس نے باندھ لیے نہ باندھنے والوں کو پتا کہ کیوں باندھ رہے ہیں یہ ہاتھ اس کے اوپر کیوں رکھتے نہیں کہ بایاں کیوں دائیں یہ کیوں آپ سن رہے ہیں اب آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہو رہا ہوگی ہر نماز تو پڑھ رہے ہیں یہ کیوں سمدھی نہیں کیوں جب سیکھیں گے آپ آ جائیں گے پتا چلے گا کہ بیسیں موردیوں کی چھوڑے ہیں خدا کر یہ سمجھنے کوش کریں کہ یہ حضور نے سارے کام کیوں کی ہر ایک میں ایک لذت ہے جیسے دستر خان پر جب ترہ ترہ کے پھل چنے ہوتے ہیں تو کوئی بری بات ہوتی کسی جنہیں سیب ہوتا کسی جنہیں مینگو ہوتا کسی جنہیں آرو ہوتا ہر ایک کی اپنی لذت ان کاموں میں سے خدا گوا میں اپنے تجربے کی منافر کے کتاب میں نہیں کہ ہر ایک میں وہ لذت ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا کہ رسول اللہ نے اپنے عمل سے یہ سارے کام کیوں کی بتا جیا کہ اس میں ہر ایک کی قیفیت اور لذت جلا ہے اب کوئی شخص پڑھے کہ ایک تھی تکبیروں میں سات اور پانچ بھی تکبیر ہیں آپ نے کہیں جو زائد تین تین بھی کہیں دونوں سے ہی حضی سے اب پتا تو یہ کرنا پڑے گا کہ تین تین میں کیا بات ہے سات اور پانچ میں کیا یہ گنتی کیوں ہے کیوں جب آپ تلاش کریں گے پھر یہ بیسیں ختم ہو جائیں گے آپ نے موردینوں سے ہاتھ جوٹ دیں گے خدا کے لئے یہ بیسیں نہ کریں اللہ کے رسول نے جو کچھ دیا ایک دوسرے سے بڑھ کریں سبحان اللہ سبحان اللہ مگر یہ بیسوں میں ارجاع دیا ہر مسئل درہ کرتا میری نماز سنت کیا مقابل دوسرے بے ایمان بات ہیں انہیں اپنی نمازیں خراب کرنے کا کوئی سعودہ ہے سمجھنے کی کوش کرو اللہ کے بند ہو سارے صحابہ کرام سے لے کر پڑھ رہے ہیں امام پر رہے ہیں تابعین پر رہے ہیں ہر ایک کے پاس وہ شاہ صاحب ولی اللہ رحمت الرحیم لکلن اصلن اصیر ہر گروہ کے پاس بڑی مضبوط دلیل ہے امانیہ جیسی ہے صرف دھوکہ کرتے ہیں ہاتھ رکھ لیا اپنی پڑھ کر سنا دی دوسرے کی میں نہیں کام کروں اب ساری دنیا میرے خلاف ہے کیجئے سوشلسٹس کے مذہب کا پتہ نہیں ہو مذہب کا کیوں نہیں پتہ اللہ کے بند ہو مذہب اللہ کا رسول کا صحابہ کا اماموں کا تم ایک ایک کیوں میرے وہ سارے امام اپنے مجھے کسی سے نہ فرض نہیں میں جانتا ہوں کہ انہوں نے جیسے امام عبدالبہ شہرانی کہتے ہیں کہ جھگڑ سے تو وہ ہیں جو نہیں جانتے کہ یہ ساری نیریں جو ہیں یہ آ رہی ہیں یہ چشمیں یہ ساری تینیں جو فلان درخت کی ہیں میں جب جڑے دیکھتا ہوں کبو نیفہ شافی مارکسہ اور رسول اللہ سے جڑے ہو کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا صرف شرار کی لوگ بدنام کرتے ہیں اس نے امام نے اپنی طرف سے دین گر لیا بھئی دین گرتا تو امام کیوں ہوتا امت اللہ نے دیکھتی ہے اتنی دنیا کروڑوں عربوں آ رہی چودان سال پر ان کا احترام کرتی آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ نے کہا ہے رسول اللہ نے کہ جس سے اللہ محبت کرتا جبریل کو حکم دیتا کہ اس سے محبت کریں اور آسمان والوں کے طرح دیکھ حتیٰ کہ حضور افراد نے زمین میں بھی اس کی محبت دیروں میں پیدا کر دی اب وہ نیفہ مالک شاہ ہیں لوگوں کو زمینیں ٹکسین کی اب ان کی کوئی حکومت ہے کیا ڈا رہا ہے ان کا کیا لالت نیک دین کی خدمت کی اس لیے با دوبارہ جو ان کی بیادری کرتا میرے خلاف وہ فتوے سے مجھ کو جو مرضی کہتا رہا ہے میں صاحب کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے بے عدم محروم ماند از فضل رب جو اللہ کے نیک بندوں کی بیادری کرے گا برباد ہو جائے کسی کی بیادری نہ کرو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ اگر آپ سمجھے اس سے دوسرے کا زیادہ بیتر ہے کہیں مگر نانیتوں پر حملہ کریں نکوشی چکتائی صاحب نے یہ بات پوچھی تو بہت اچھا کہ ہم خدا کے لیے پینہ دلوں سے نکالیں سب کو بائی سمجھیں کیا بریلی کیا شیعہ دوسرے سارے اس جمعہ میں ایک شخص نے کہا کہ یہ شیعہ مرتد یہ کہتا شیعہ بھی مسلمان ہیں بریلی مسلمان ہیں میں نے کہا اور کیا کہوں کلمانی پڑھ رہے ہیں لائلہ پڑھ رہے ہیں محمد الرسولہ پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم کیا پڑھوانا چاہتے ہیں ان سے مسئلوں کا کیا ہر شخص نے جو پڑھا اس کے مضاوق وہ کشنا کچھ سمجھے بیٹھا اب حضور سامنے ہیں کہ ہم فیصلہ کرا لیں سارے خوش ہو جاؤ مل جاؤ ایک ہو جاؤ ورنہ برباد ہو جاؤ جو کرے گا امتیاز ہے رنگ و خون مر جائے گا ترک خرگاہی یا عربی ایک والا گھوٹ عرب ہوں گے یا ترک ہوں گے جب یہ افساد ہوگا کہ یہ اور ہے یہ اور ہے مارے جاؤ گے ہندو عیسائی اسی طرح کچھ رہیں گے ایک ہو آپ کی بات دل و جان کی گہرائیوں سے ہمیں تو قابل قبول ہے لیکن اگر علماء اکرام تھوڑا سا اس بارے میں جو آپ فرما رہے ہیں اس پر عمل کر لیں تو میرا خیال ہے کہ آج جو ایک دوسرے کی دشمنیاں اداوتیں نفرتیں اور کفر اور شرک کی جو بیدتوں وغیرہ کا کام ہے یہ سارا ختم ہو جائے ساہر صاحب اس پر ہم بیتنا جن کے پاس تورا تنجیل سی بشارتیں تھی حضور کے سب سے زیادہ مخارکت دمائی جو آدم کے دشمن حتیٰ کہ عزیز میں آتا کہ اگر سات یہودی عالم بھی مسلمان ہو جاتے دنیا مسلمان انہیں نہیں توفیق ہوئے یہ عالم جو ہے نا یہ آپ اور میں سب رکھتے ہیں مگر انہیں نہیں توفیق ہوئے ان کے آگے بہت پردے ہوتے ہیں کچھ تکبر میں ہوتے ہیں کچھ جو حسد کرتے ہیں کچھ جو اپنے پارٹیاں رکھتے ہیں اس لئے یہ نہیں عام لوگ جن کے سینے صاف ہوتے ہیں ان میں سے بہت لوگوں کو حضرت ہوتے ہیں آپ مکہ مجینے میں دیکھ لیں جو سادہ لوگ تھے حضور کے ساتھ عالم شاہد ہی کوئی ہے دشن نہیں کرتے رہے مخالفت کرتے آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ ان کے روک کیا ہے اللہ کہتے ہیں یہ غلط فتح جیدہ کے لوگوں سے مال بٹوڑتے ہیں گروہ بنائے ہوتے ہیں بیروں کی اون کترتے رہتے ہیں چھوڑ نہیں سکتے یہ کہتے ہیں اگر سارے کٹھے ہو گیا ہمارا کام کیسے چھڑے اپنی اپنی بیروں کو رنگ لگایا ہوا یہ سارے کہہ دیں اگر ہے کہ یار مولوی ساکھالی بات ٹھیک ہے بریل بھی وہابیوں کے پیچھے پڑے ہیں وہابی ہیں یہ سارے بھائی ہیں سارا افتاد رہا ہے نہیں یہ مشرق پھر مسلمان تو صرف سیکھا ہے ہندو ہے عیسائی آری وہ ہے مسلمان آپ نے سب کافری توبہ 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 کرو اللہ کے رسول کی امم کو کافر کہتی ہو اب کسی بات تھی کہ ہنین کے ہمارے گریمت آپ تقسیم کر رہے تھے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہا یہ صحابی مگر بشری ہے نا اس کو نراضگی ہوئی کہ حضور نو مسلم جو میں مکہ فتح ہونے میں ان کو کہنے لگا اللہ سے ڈر تو نے انصاف نہیں کیا حضور کو کہتی کرما گول آپ نے حرمایا یارہ اللہ مجھ پر اعتماد کرتا ہے کہ مجھ پر وہی اتارتا ہے اس کو یقین ہے کہ یہ سچا ہے تم مجھے امین نہیں سمجھ میری امانت پر حملہ کر رہی ہے تو حضرت خالد نے کہا یارسول اللہ مجھے اجازت نے میں اس کی گردن را دوں تو آپ نے حرمایا شاید یہ نواز پڑتا تو انہوں نے کہا نواز کئی پڑتے ہیں ان کے دلوں میں امان نہیں آپ نے اپنے دل تیرنے کر لانے مجھے حکم نہیں اس لئے کیوں نہیں یہ لوگ کرتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے کرما پڑتا ہے رسول اللہ کا نام نہیں تو ہم دل کیوں چیتنے پھر وہ قیامت میں کافر نکلے گا شاید ہم ہی نکلائیں کافر ہے یہ اللہ پر ہے ہم دنیا میں دیکھیں کرما پر کسی نئے نبی کو جنی معاملہ کوئی نئی امت نہیں کھڑی تھی اگر وہ حضور کے جہنے چلے ہیں ہمارا بھائی مسائل کریں گے بات ہوگی سمجھائیں گے اگر تسلی ہوگی ٹھیک یا ورنہ وہ اپنی بات پر رہا ہے ہم ٹھیکے دار ہیں کہ ضرور ساری گنیاں کے پیشے لابس دو کر پڑھیں مولانا بشیر خاکی